بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے عمران نامی یہ شخص ہے زینب کا یہ محلے محلے دار تھا چوبیس سال اس کی عمر ہے اس کو پہلے بھی گرفتار کیا تھا پولیس کے مطابق اس کا ڈین اے ٹیسٹ کیا تھا پوچھ گچ کی تھی اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا جب فائنل ڈین اے ٹیسٹ کے ریزلٹس آئے تو اس شخص کا ڈین اے میچ کیا جو ڈین اے کرائم سین سے ملا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے پولیس نے اس کو حراست میں لیا ہے لیکن اب تک پولیس یہ دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن افیشلی اس کی تصدیق ابھی تک نہیں کی گئی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعلا پنجاب جو آج لئیہ میں موجود ہیں انہیں بریفنگ دے دی گئی ہے وہ لاہور آئیں گے آ کر پریس کانفرنس کریں گے پولیس حکام کے حمرہ اور تمام صورتحال بتائیں گے کہ کب کیسے پولیس اس تک پہنچی اور کیا کیا انکشافات اس شخص نے کی ہیں اب آج پروگرام میں اسی معاملے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے سینہ چوزوی منظور صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا فرمائیے گا دیر آئے درست آئے تھوڑی تحسین داد تعریف کر دیتے ہیں ہم پنجاب پولیس کی لیکن اگر یہ اتنی جلدی اور اتنا ڈیلیجنٹلی کام پہلے کر لیا جاتا تو وہ جو ساتھ بچیاں پولیس اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہو جس نے باقی ساتھ بچیوں کے بھی قتل اور ریپ کیے تھے تو وہ بچ جاتی زینب بچ جاتی اگر پولیس ذرا جاپ فشانی سے پہلے کام کر لیتی لیکن یہ پہلی بچی تھی آئیشہ جس کا ڈی ای نے ٹیسٹ ہوا تھا اور اس کے بعد باقی بچیاں جو ہیں وہ یہ پانچ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں ابھی تو دیکھیں انیشل سٹیج ہے ابھی اگر ڈی ای نے کون کا ہوا ہے یا ڈی ای نے ہو رہا ہے تو اس کے بعد اس کی باقی جو فیملیز ہیں ان سے بھی تصریق کرائی جائے سارے ساروں کو کانفیڈنس میں لیا جائے سفتیش کو اس طرح سے پولیس سنگل ہینڈلیل نہ کرے اور پھر ہم یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو کسی پولیس مقابلے میں بھی نہ مارا جائے وہ سارے کسارے ابھی تک موجود ہیں جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے ابھی پولیگرافک ٹیسٹ ہو رہا ہے یا باقی چیزیں ہو رہی تو وہ ساری چیزیں کر کے اس کے بعد جو مدعیان ہیں باقی چیزیں ان کے بھی سامنے بٹھایا جائے زینب بالکل آخری کیس ہے لیکن جو باقی کیس ہیں جو باقی فیملیز ہیں وہ بھی بڑی ڈیزاروینگ فیملیز ہیں اور وہ بڑے غریب لوگ ہیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں ساتھ موجود رہی گا ہے ترجمان پنجامت ملک احمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ چھے بجے کہا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے پریس کانفرنس کریں گے وزیراعلا صاحب ڈیٹیلز بتا دیں گے کچھ آپ شیئر کیجئے گا سر ابھی تک کیا پولیس تفتیش میں سامنے آیا ہے یہی وہ بندہ ہے جس نے زینب کو قتل کیا ریپ کیا آپ تک کیا سامنے آیا ہے اندر پاؤگریس ہیں بھی انہوں نے کچھ چار اک گھنٹے کا وقت مانگا تھا کوئی غالباً چھ ساڑے چھ سات بجے تک وہ ہوپلی اپنی کنکلوسیف ریپورٹ دے دیں گے پھر کچھ اس سے جو قویسٹن آنسوس کیے گئے تھے ان میں کچھ سوالات جواب میں کچھ دورت محسوس کی گئی انویسٹیگیٹر کی طرف سے کچھ پولیگرافک ٹیسٹ بھی ساتھ ضروری ہیں کیونکہ اس میں ایک سٹیٹ آف مائن بندے کی اس کی فیزیکل کنڈیشن ایک خاص ریکوارمنٹ پہ ہوتی ہے اس پر ان کو کچھ گھنٹہ لگتا ہے یا دو سٹیبل کرنے میں تو ایکارڈنگلی پھر وہ ٹائم کنزومنگ ہے یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ چار گھنٹے تک کا انتظار کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ ڈی ای نی ٹیسٹ کے ریزلٹس ہیں پولیگراف ٹیسٹ کے ریزلٹس ہیں نہیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اس میں ڈی ای نی کے تو اس پر تو ان کی پہلی یہ بات اسٹیبلیش ہوگی کہ یہ ایک بڑا مضبوط جس کے اوپر ایویڈنس کیلیٹ ہو رہا ہے لیکن وہ پھر جو فیزیکل کنفرمیشن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ لیے پروسس ہوتے ہیں ایسے کنفیس کر چکا ہے سر یہ شخص پولیس کے سامنے کنفیشن اس سچ اس کی پولیگرافک ٹیسٹ کے ساتھ کنفرم کی جا سکے گی کیونکہ اس نے جو اس کے سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ کچھ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہی شخص ہے اور پھر اس کے ساتھ جو جب تک کنفرم نہیں کر سکیں گے ان دو ریپورٹس کے ساتھ اس کے پہلے بات کرنا حتمی طور پر بھی وہ تو رمراکہ نے اتیاد ہوئی ہے گرفتاری تو صرف بقاعدہ ڈال دی گئی ہے اس شخص کی اس کے بعد دبتدائی بیان ریکارڈ کر لیا گیا یا کیا جائے گا بھی نہیں دیکھیں یہ یہ نشلی کچھ چھ سو کے قریب لوگوں کو اپریہنٹ کیا گیا تھا جب ایک لوکیلٹی سے آپ چھ سو افراد کو پکڑ رہے ہیں تو توبیس لی ایک بڑا پریشر منٹین ہوتا ہے آپ کے ساتھ ابھی سے پہلے چوری منظور صاحب بیٹھے یہ بڑے ہلپ فول رہے ہیں سارے بکنین انہوں نے بڑی ایک اپنی ذمہ داری کے ساتھ جو بھی معاملات اس میں گورمنٹ کو کوئی پروپر سپورٹ بھی دی ہے اور اس میں انہوں نے چھ سو افراد ان کا میں نے ذکر کیا سب کے ڈی اے نے ٹیسٹ لیا گیا تھا اس میں پھر یہ فارمل اریسٹ جو ہے کچھ لوگوں کو پکڑا گیا پھر چھوڑا گیا پھر جو ٹیسٹ ریپورٹ سے ان کی آنے میں ٹائم لگتا ہے نہیں ابھی جو رات کسر اس شخص کو گرفتار کیا گیا جو فوٹیج میں بھی نظر آ رہا ہے تو اب باقاعدہ گرفتاری ابھی تو اس کی فارمل اریسٹ ہو گیا ہے نا یہ نہیں دیکھیں اس کی جو فارمل میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ جب آپ اتنی ایکسٹنسیو لیول پہ آپ لوگوں کو پکرتے ہیں تو ان کی جو اریسٹ ان کی فارمل اریسٹ ان کی کریں گے تو ابھیسلی اس کی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ ریکارڈ کرنے ان دائری تو سب کی ریکارڈ دائری میں ہوتی ہے لیکن اس کو پولیس دائری کی اسی ریکارڈ سے اس کی فارمل اریسٹ اب شو کرتے ہیں تو then that has to be for 24 hours before the magistrate اس حساب سے اس کی ابھی چھے ساٹھے چھے بجے کے قریب جب آپ کچھ تفصیلات کنفرمیشن کے ہوتی ہیں تو پھر اگزیکٹ افیشل پوزیشن ہم آپ کو دیں گے کہ اس کی کیا ہے اور پھر انویسٹیگیشنز میں کیا کیا شوائد اس کے خلاف ملے ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملک صاحب ایک چیز یہ بھی بتا دی جائے گا وہ جب باقی سات بچیوں کے ریپ اور قتل میں یہ شخص ملوث ہو سکتا ہے کیا نے ریپورٹ نہیں تھی آئی اب تک کچھ دن پہلے کی بات ہے انساعت میسے جس میں وکٹم بوڈی بڑی ابرکلی مل گئی تھی اور اس میں جو ہمیں سیمن ڈیٹیکشن تھی ان دس رگارڈ کے ڈی ای نے کا ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے تو ہنڈرڈ پرسنٹ کنکلوسیف ریپورٹس آگئی تھی امیجیٹلی اب کچھ جو تھی انہوں نے ہمیں کچھ پورٹوکالز فردر بیچ میں ایڈ کروائے اور یہ کیونکہ ڈی ای نے کا ٹیسٹ یہ بڑا ٹکنیکی اعتبار سے کیا جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک بڑی افرمیٹیو جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ ایکسپرٹس کی اپنے مطابقی ہے کہ جو زیادہ ٹائنلی مل دے اس پر زیادہ کنکلوسیف بات ہوتی ہے ملک صاحب ساتھ موجود رہی گا بلکہ ٹھیک آپ کا یہاں پوائنٹ آگیا اب آپ سے اور بارے بھی بات کروں گا وزرہ منظور صاحب کچھ عاملے گفتگو کرنے دوبارہ اور سب وہ جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں اب کچھ پروٹوکولز ہیں ڈی ای نے ٹیسٹ کو لے کے جو پورے کرنے ہوتے ہیں اب وہاں پر جو پہلے ساتھ کیسز ہیں جن پر کہا یہ جا رہا ہے پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمران نامی جو شخص ہے یہ وہی شخص ہو جو باقی ساتھ بچیوں کے قتل اور ریپ میں بھی ملوث رہا ہے لیکن وہاں پر جو ٹیسٹس اب جیسا ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ سیمن ٹیسٹ ہے تو وہ سیمپلز اس قابل نہیں رہتے تو اب ایک قانون نے تو اپنا کورس پورا کرنا ہے اگر وہ والا معاملہ ہو کہ آپ کے پاس سیمپلز اس طرح موجود نہیں ہیں اور پھر یہ کئی بچ جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے پھر دیکھیں اگر تو سیریل کلر ہے تو پھر پھر یہ کیسے پتا چل گیا کہ وہ ہی ہے اگر ڈی این اے کے اندر کوئی ڈاؤٹس ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ گزارش کروں گا اگر ملک صاحب کروں گا یا گورنمنٹ سے ہی کہوں گا کہ اس کو کسی پولیش مقابلے میں نہ مارا جائے اس کی انویسٹیگیشنز کی کئی چیزیں ہیں زینب کے پیرکس کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی ان سے بات کرنے دی جائے وہ ان کے کوئی اڈریس کیا جائے اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جو وکٹم فیملیز ہیں ان کی ہیلپ کرے گورنمنٹ وہ بہت اس میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو بہت غریب ہیں بلکل وہ تو پورا سال کوئی کام بھی نہیں کر سکے تو اس لیے اور پھر وہ جو بندہ جس سے اس نے ایک مکان سے نکلتے ہو وہ اس کو پکڑا تھا یہ اسے بلکل گلوگیر ہوا تھا لیکن اس سے چھڑا کر بھاگ گیا اس سے بھی اور یہ اس کو یقینی پہلے تو بنائے اس کے بعد کوئی اگلی بات یہ تفتیش کی باتیں جیفرنیٹری تفتیش ہوگی اور تفتیش میں چیزیں آگے بڑھے گی اچھا جرس اب ذرا ساتھ موجود رہی گا امبر قریشی ہماری نمائندہ ہیں وہ اس وقت قصور میں موجود ہیں زینب کے گھر کے قریب وہاں پر موجود ہیں امبر آپ یہ بتائیے گا آپ کی بات ہوئی ہوگی زینب کے اہل خانہ سے محلے داروں سے یہ جو ابھی لیٹس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر ان کے کیا تاثرات ہیں کیا کہتے ہیں خاص طور پر اہل محلہ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جی بلکل میں آپ سے کچھ دیر پہلے زینب کے گھر کے اندر موجود تھی اور وہاں پر ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کی والدہ ہیں ان کے چچا ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس نے تو اتنی کارکردگی نہیں دکھائی جتنا یہ ان لوگوں نے خود ان شخص کو نامزد کیا تھا کیونکہ محلے داروں کو بھی اس شخص پر پہلے سے ہی شک ہونا شروع ہو گیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اس شخص کے جو رویہ تھا جو باقی محلے داروں کے ساتھ تھا وہ بڑا عجیب سا رویہ تھا ان سے لڑتا رہتا تھا ہر وقت ان کے ساتھ ایک عجیب سا تعلق رکھتا تھا تہاں بچوں کے ساتھ اس کا تعلق بڑا خوشگوار ہوتا تھا اور بار بار ان سے حسی مزاق کیا کرتا تھا اردو میں اور انگریزی زبان میں یہاں پر ایک پنجابی کلچر ہوتا ہے اسے زبان میں بات کی جاتے تو اس شخص کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ بچوں کے معصوم ذہن کو برغلانے کے لیے ان سے مختلف زبان مثلا اردو میں انگریزی میں بات کیا کرتا تھا اس کے علاوہ ان کو کبھی چوکلیٹ اور چیزیں لاکے دیا کرتا تھا اور بچوں کو برغلانا اس شخص کو بڑا آسانی سے آتا تھا تاہاں محلداروں کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی کچھ جو ہے وہ دیگر ذرائم جس کے اندر لوگوں کے گھروں میں جھانکنا ان کے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کرنا اس کے علاوہ چھتے پھلانگنا یہ اس قسم کے کارناموں بھی ملوث رہا تھا یہاں سے چند فٹ کے فاس بھی اس شخص کا گھر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اہل محلہ یہاں پر بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص کا جو ایک اہل محلہ نے اور اس کے علاوہ گھر والوں نے اس شخص کو نامزد کیا پولیس کی کارکردگی اتنی بہتر اس میں نہیں نظر آئی کیونکہ پولیس نے تو پورے محلے کے پورے علاقے کے پورے قصور کے ہی تقریباً وہ اس خرام پر اکٹھے کر لیے تھے لیکن پولیس کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے کہ آخر کون ہے جو کہ اس پورے واقعے میں ملوث ہے اور جب ہماری یہاں میں مزید اہل خانہ سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اچھاپتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہے وہ بھرپور سزا دی جائے اور کوئی ایسا شکو کو شبھات نہ چھوڑے جائیں کہ جس سے ابھی یہ سامنے نہ پتانا چلے کہ یہی شخص ہے جو کہ اس کے ملاوث ہے یا کوئی اور شخص ہے جو کہ جس پوری جو نے گھناؤنا کام کیا ہے اس کے اندر ملاوث تھا تاہم جو ہے اہل خانہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا بھرپور شخص جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے اسی ملزم کے اوپر ہے کیونکہ اس کا رویہ جو ہے وہ محلے دالوں کے ساتھ بڑا عجیب ساتھ اور جیسے ہی جب اس کی باقی اس سامنے آیا ہے تو اس کے بعد اس شخص جو ہے وہ یہاں سے غائب ہو گیا اس نے اپنا ہلیا تبدیل کر لیا اس نے اپنے جو ہے وہ پہلے اس کی داری تھی اس نے وہ ختم کروا دی اپنا ہلیا تبدیل کرنے کے بعد وہ یہاں سے جو ہے وہ نکل گیا اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ٹھہرتا رہا اپنے گھر میں بھی موجود نہیں تھا شب ہمبر بریفلی یہ بتا دیجئے پھر ملک صاحب سے میں اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ ایکزیکیوشن کے بارے میں جو ڈیمانڈ ہے وہ اس پر کیا ان کا ردعمل ہے آپ یہ بتا دیجئے گا کہ اطلاعات یہ بھی آئیں کہ یہ شخص جس دن باڈی ملی اس کے بعد یہاں پر موجود تھا نماز جنازہ میں شرکت کی اس نے اس کے علاوہ جو مظاہرے جو پروٹسٹ ہوتے رہے وہاں پر ان میں بھی یہ شریک رہا شخص بلکل بلکل یہ شخص وہیں ان میں شریک رہا اہل محلہ کے ساتھ یہاں پر چلتا پھرتا رہا لیکن جب اس کا دی این سیمپل لیا گیا پہلی دفعہ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے اس نے راہ فرار اختیار کر لی کیونکہ اس کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ اب جو ہے وہ شک کیونکہ اس کا دی این سیمپل بھی لیا جا 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 ہے آپ سے مزید اپ ڈیٹس لوں گا ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب موجود منظور موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ایک کے بعد خوش آمدید ناظرین اب بات کریں گے نقیب اللہ قتل کیس کی تو وہ شخص جو دن دہارے لوگوں کو غائب کر دیتا تھا اور اب اس شخص نے خود غائب ہونے کی کوشش کی منظر سے تو پہلے بھی غائب تھا ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی اس اس پی ملیر راو انوار نے گزشتہ رات انہیں ائرپورٹ آثورٹیز نے وہاں پر روک لیا اور روک کر انہیں واپس بھیج دیا اب سوال یہ بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ واپس کیوں بھیج دیا اے ایس ایف وہاں پر موجود تھی ایف آئے وہاں پر موجود تھی ایک سنگین کیس میں وہ نامزد ہیں ان کو وہاں پر گرفتار کیوں نہیں کیا گیا چلیں سندھ حکومت کا رول کیا رہا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ زیاؤل حسن لنجار صاحب جو وزیر قانون سندھ ہیں وہ موجود ہیں شکریہ سر آپ کے وقت کا یہ فرمائیے گا کہ اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا راو انوار کو چلیں گرفتار نہیں کیا گیا کہیں نظر بند کر دیا جاتا اب وہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ملک سے دوبائی فرار ہونے کی کوشش کی اب اس کے باوجود وہاں پر چلیں اے ایس ایف آئے وہاں پر آپ کے انڈر نہیں آتے لیکن انہوں نے بھی گرفتار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اب اس پر کوئی میکنزم بنایا سندھ حکومت میں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ راو انوار کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہی آر ہے نہیں جس پر ان کو نظر بند کیا جائے یا ان کو کوئی ڈیٹین کیا جائے ایف آئی آر آج سنا ہے میں نے کہ کٹ رہی ہے ان کے خلاف تو اگر ایف آئی آر جب ان تک نہیں ہوگی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی ہے جس کی وجہ سے اے ایس ایف اتھارٹی نے ان کو ڈیٹین یا آر ایس نہیں کیا لیکن انہیں ملک سے باہر نہیں جانے دیا کیونکہ سینزیٹیو معاملہ میڈیا پر بھی چل رہا ہے اور ویسے بھی انڈر ڈسکشن ہے کوٹس میں بھی چل رہا ہے آج چیف جسٹس پاکستان نے بھی ان کو ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ان کو کوئی خلاف ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا جب تک ایف آئی آر نہ ہو کسی کے خلاف تو کسی کو انڈر ڈالا کوئی ڈیٹین نہیں کیا رہا بلکل ٹھیک ہو گیا لنجار صاحب صرف یہ فرما دیجے گا کہ ایف آئی آر اب تک لوج کیوں نہیں ہوئی سوہراب گوٹ پہ وہ جو پروٹسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فیملی والے اور دیگر لوگ ان کا یہ بڑا مطالبہ ہے تین دن سے مطالبہ کر رہے ہیں وہاں پر احتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے کہ ایف آئی آر لوج کی جائے اور دہشتگردی کی دفعات اس میں شامل کی جائیں تو سندھ حکومت اب آرڈرز ہیں اوپر سے کر دی جائے گی ایف آئی آر لوج تیکھیں اس میں سندھ حکومت کے آرڈر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس ایچوں کو اور اس ایس پی کنسرن کو کیونکہ اب بھی راو انوار اس ایس پی نہیں ہے ملیر کے اور ضرور ایف آئی آر یہ مارڈر کیس اگر ہے اور کیوں بھی پرسنل گریوین سے اسٹیٹ کی طرف سے تو ایف آئی آر نہیں کٹے گی اس پر اور جو ایف آئی آر کٹنے کی جہاں تک ڈیلے ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس ضرور جو بھی ایگریو پارٹی ہوتی ہے اگر یا جو جن کا قتل ہو چکا ہے مروم ہیں ان کے جو پیرنٹس سے وہی جا کر تھانے پر ایف آئی آر کٹوائیں گے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کافی دنوں سے ایک دو دن سے یہ اپنے جرگے کر رہے ہیں اور اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں اس وجہ سے ہی ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹ سکی ہے تو انڈر ڈا لاب ہر کسی کو رائٹ ہے اگر کوئی ایگریو پارٹی ہے تو وہ تھانے پر جائے گی اور تھانے پر ایف آئی آر کٹے گی کسی کی طرف سے رسٹریکشن نہیں ہے لیکن یہ کوئی سپیشن کیس نہیں ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ عزیدی صاحب آپ کے وقت کا آپ یہ فرمائیے گا وہ لنجار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کٹنے کے لیے سندھ حکومت اوپر سے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ایف سچو خود اتنے خودمختار ہے ما شاء اللہ کہ ان کو جو دی جائے گی درخواست اس کے مطابق وہ ایف آئی آر کٹ دیں گے تو وہ جو وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ جو درخواست دے چکے ہیں ایف آئی آر اب تک نہیں کٹی اچھا جی میری اطلاع کے مطابق ایف آئی آر ابھی ابھی سچل تھانے میں لوج ہو گئی ایف آئی آر نمبر ہے 39-2018 یہ آپ ہمیں تازہ خبر دے رہے ہیں بریکنگ نیوز نے بتائی گا اس میں ایٹی اے کی دفعات شامل کی گئی اور میں یہیں پروٹیسٹ پہ ہوں ابھی آیا ہوں تو مجھ یہاں لوگوں نے اور ایٹی اے کی دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں یہ مجھے نہیں پتا ہے ایف آئی آر کیا ہے زہدی صاحب ایک منٹ صرف آپ نے اب یہ خبر ہمیں دی کہ ایف آئی آر لوج ہو چکی ہے سچل تھانے میں زیہول حسن لنجار صاحب اب ایف آئی آر لوج ہو گئی ہے اب حکومت کیا اقدام اٹھائے گی اب گرفتار کیا جائے گا راو انبار کو ضرور دیکھیں جس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی اور اگر وہ بیل وغیرہ پر نہیں ہے تو ضرور وہ آریسٹ ہوگا دیکھیں جیسے یہ ایف آئی آر کرتی ہے تو قانون اپنے عمل میں آ جاتا ہے اور آپریشن آف لا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اگر کوئی مطلوب قانون کو اور پولیس کو تو وہ ضرور آریسٹ ہوگا اور میں اس لیے پہلے نہیں بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ ابھی تک جیسے ہی میں آپ کے پاس اس پروگرام میں آیا ہوں تو اس دوران ایف آئی آر کٹ رہی تھی تھانے پر لیکن کنفرم نہیں ہوا تھا کہ کٹ گئی ہے یا نہیں کٹی ہے تو علی زیدی صاحب نے آپ کو بتا دیا اچھا سر یہ جو کمیٹی کے سامنے انکوائری کمیٹی جو بنائی آئی جی صاحب نے اس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے راو انبار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے یہ فری فیر انویسٹیگیشن کریں گے تو پھر کہاں پیش ہوں گے وہ کس کے سامنے پیش ہوں گے دپارٹمنٹل انکوائری تو ہو نہیں ہے اس معاملے کی یہ کیا صرف اس وجہ سے پھر کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے بڑے بڑے کنیکشنز ہیں اوپر زرداری صاحب تک ان کے کنیکشنز ہیں تو اس وجہ سے وہ اس طرح کی معاملے کر رہے ہیں کہ وہ انکار کر دیتے ہیں جی کمیٹی کے سامنے میں نے پیش نہیں ہونا اور پھر رو پوش رہے دو دن دیکھیں اس میں ایک تو دپارٹمنٹل کاروائی ہوتی ہے یہ دپارٹمنٹل میں سمجھتا ہوں کاروائی نہیں ہے یہ کرمینل کاروائی ہو رہی تھی انکوائری ہوتی ہے اور سیکشن 24 ہے کرمینل پروسیجر کورڈ میں اس میں انکوائریز ہوتی ہیں اور لوگوں کو بلائے جاتا ہے لوگ پھر انڈیویجل حیثیت میں یا تو اپیئر ہوتے ہیں انکوائری کمیٹی کے سامنے یا تو نہیں ہوتے ہیں اور انڈر دا کانسٹیٹوشن وہ پروٹیکٹیو ہے ہر پاکستانی راو انوار ہو شیئر ہو رہے تو وہ ان کی مرضی ہے لیکن اب تو ایف آئی آر کٹ گئی ہے ایف آئی آر کے بعد تو انویسٹیگیشن کو جوائن کرنی پڑے گی ایک خبر یہ بھی تھی انوار صاحب سے مطالق کہ ان کے بینک اکاؤنٹس بھی اب چیک کیے جائیں گے ٹرانزیکشنز کیا رہی ہیں یہ تمام معاملے کی جانچ پرطال کی جائے گی اس پر کچھ شیئر کیجے گا ایسا کچھ ارادہ ہے کمیٹی کا کرنے کا آپ نے کچھ ایسے آرڈرز دی ہوں دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جیسے ہی اب فائی آر کٹ گئی ہے تو انویسٹیگیشن آفیس آفیسر کے وہ ہر قسم کا اختیار ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ انویسٹیگیشن آفیسر چودہ دن کے اندر اندر جو بھی اپنی انویسٹیگیشن ہوگی وہ کنکلوزن کر کے اور وہ کورٹ میں کورٹ جو کنسنڈ کورٹ یا ماجسٹریٹ ہوگا لنجار صاحب ایک برادر ماملے پر آ جاتے ہیں انکاؤنٹر سپیشلسٹ کہا جاتا تھا براوان وار صاحب کو اس طرح کے اور پولیس آفیسر دوسرے صوبوں میں بھی موجود ہوتے ہیں انکاؤنٹر سپیشلسٹ کہا جاتا ہے اور پتا ہوتا ہے سب کو کہ یہ معورہ ہے عدالت قتل کرتے پھر رہے ہیں نوٹس نہیں انکلی اب میڈیا میں اس طرح سے معاملہ اٹھ گیا تو یہ نوٹس لے لیا گیا اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا نہیں سوچا تھا یہ براوڈر اگر اس کی بات کی جائے اس ایشو کی بات کی جائے وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے کیوں پیچھے سے کنڈون کیا جاتا ہے یہ جو ایکسٹر جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہوتی ہیں دیکھیں ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کو تو کبھی بھی کنڈون نہیں کیا جا سکتا اور دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹس بھی پرویکٹیو ہیں اس معاملات پر اور کہیں بھی ایسی شکایت آتی ہے تو چیف جسٹس اندھائی کوٹ ہوں یا سپریم کوٹ بھی چیف جسٹس ہوں ایون گورنمنٹ بھی اس پر اسٹینڈ لیتی ہے اور ایکسٹر جوڈیشل کلنگ پاکستان میں کہیں بھی یہ الونی کیا جا سکتا اور ایکسٹر جوڈیشل سر وہ لائم لائٹ میں آگیا تو اس کے بعد اب کنڈون کوئی نہیں کر رہا اس کو ظاہر ایک پریشر بیلٹ ہو گیا ورنہ اس سے پہلے ابھی جو آئی جی صاحب نے آرڈرز دی ہیں چار سو اڑتالیس ایسے معاملات ہیں صرف راو انبار صاحب کے ملیر کے اندر پچھلے تین سالوں کے اندر جو انہوں نے ملزمان پار کی ہیں پولیس مقابلوں کے اندر مطلب ان کے صرف پولیس مقابلے ہی ہوتے ہیں یہ پروسیکیونٹ نہیں کروا سکتے کسی کو سب آڈینیٹ سٹاف کے خلاف اگر آئی جی صاحب سمجھتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے ان کو منہ تھوڑی کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف کاروائی کریں اور اس کے خلاف کاروائی نہ کریں اگر ان کا کوئی سب آڈینیٹ آفیسر صرف آئی جی صاحب نے تو سپریم کورٹ میں بہان دیا ہے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جارہا بہت دباؤ ہے میرے پر میں پوزیشن چھوڑ دیتا ہوں سپریم کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ نے پوزیشن نہیں چھوڑنی ایڈی خاجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں دیکھیں لیکن دیکھیں پچھلے آٹھ نو ماہ سے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز بھی خود کر رہے ہیں آفیسرز بھی خود لگا رہے ہیں ایڈمیسٹریشن اس ٹائم آپریشن ایڈمیسٹریشن دونوں ہی آئی جی صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں وہ سو دوہ کیا بھی کہتے رہے ہیں ٹھیک لنجار صاحب ایک آخری چیز بتا کے لیے پولیس رولز یہ کہتے ہیں کہ تین سال سے زیادہ ایک پولیس آفیسر ایک پوسٹ پر ایک جگہ پر تائینات نہیں رہ سکتا یہ نو سال سے اسسپی ملی رہے ہیں یہ کیا معاملہ رہا ہے دیکھیں دو سال تک ہوتا ہے پولیس رولز میں دو سال تک یہ نو سال سے کیوں رہے رہے ہیں ایک ڈسٹرک میں آپ دیکھیں اس میں آپ اگر ان کا ٹینیور چیک کریں گے تو پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ تک ہم بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے اور اگر وہ ٹینیور آپ اگر چیک کریں گے تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں بریک اپ ہوگا ٹینیور کا اور انڈر دا لائی وہ لگے ہوئے ہوں گے وہاں پہ خیر صرف ہماری انفرمیشن یہ ہے کہ انڈر دا لائی وہ وہاں پر نہیں لگے رہے کنزیکیٹیو نو سال وہ اس اس پی ملیر رہے ہیں بہت شکریہ خیر آپ کے وقت کا عزیاء الحسن لنجار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے علی زہدی ہمارے ساتھ موجود اب ایف آئر لوج ہو گئی ہے اب راو انوار کو گرفتار کرنا چاہیے اب یہ تمام عوام کا مطالبہ ہے اور خاص طور پر نقیب کے اہل خانہ کا مطالبہ ہے آج کی نیوز ایٹ فائف سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ